بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹی ٹاک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالج ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں سب سے بڑے وزنی اور مہنگے بیل دوستو یہ جو بیل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ منارے پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بیل اپنے قد اور بھاری اسامت کی وجہ سے پاکستان کا سب سے بھاری اور بڑا بیل بن چکا ہے یہ بیل اپنی اس منفرین خصوصیت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے اور یہ جمال کیٹل فارم والوں کا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے دوستو اس بیل کا تعلق برہمن نسل سے ہے یوں تو آپ ریڈ کلر کے برہمن میں دیکھیں آپ نے لیکن جو گری کلر والے برہمن ہیں یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گری برہمن بیلوں کا بھی ایک جوڑا دکھایا جائے گا جو پاکستان میں بڑے ناز و نقروں سے پالا گیا ہے اور لوگوں کی دلچسپی کا کا مرکز بنا ہوا ہے دوستو ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں سرما والا گیٹل فارم میں سرما والا گیٹل فارم میں جتنے بھی بیل ہیں سب سے بڑا یہ بیل ہے یہ بھی ریڈ برہمن سے تعلق رکھتا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو ڈیلی پندرن سے بیس کلو دودھ پلا جاتا ہے کی جا رہی ہے اس بیل کی ہائٹ آٹھ فٹ سے زیادہ ہوگی آپ کو یہ ساتھ میں جو لڑکا کھڑا ہوا ہے اس سے اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ وہ اس بیل کی دوسری سائٹ پر جاتا ہے تو نظر بھی نہیں آتا یہ بیل بھی بڑا خوبصورت اور پوری پاکستان میں مشہور ہو چکا ہے اور لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بان چکا ہے دوستو ابھی آپ کو ملواتے ہیں جیسی کیٹل فارم کے مسٹر کالو سے مسٹر کالو بڑا خوبصورت ایک ہوج بل ہے اس کا وزن 1.1 ٹن سے زیادہ بتایا جا رہا ہے مسٹر کالو کا قد کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جس بندے نے پکڑا ہوا ہے اس سے اس سے بھی یہ ہائٹ میں زیادہ ہے اس کی لیندھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑے ناز نخنوں سے پالا گیا ہے ایسے جو خوبصورت بیل ہوتے ہیں وہ ہر جو کیٹل فارم ہے اس پہ نہیں ملتے اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ایک ہوج اسٹیلین فریزن یا ولیتی نسل سے تعلق رکھنے والا یہ بل بھی بہت زیادہ اپنے وقت کا ایک فیمس بل ہے دوستو ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کے ایک ہوج بل سے جس کا نام مالک نے شینشاہ پنجاب رکھا ہوا ہے اس کا تعلق بریمن نسل سے ہے اس کی آپ خوبصورتی کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اس کا فیس آپ کو دکھایا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے اس کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ پینتیس من اس کا وزن ہے اور میں نے اس کو بڑے ناز نقروں سے دیسی خوراک پر اس کو پالا ہے اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں یہ پنجاب کا ایک بڑا ویل ہے دوستو جون تو پورے پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں قربانی بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے لیکن کراچی والے سنت ابراہیم علیہ السلام سنت ابراہیم علیہ السلام کو ادا کرنے میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں یہ جو آپ کو بیل دکھایا جا رہا ہے اس کا نام مسٹر لال بادشاہ ہے مسٹر لال بادشاہ سرما والا جو کیٹل فارم ہے اس کا ایک خوبصورت اور ہیوج بل ہے اس کا جو قیمت ہے یہ ساٹھ لاکھ بتائی جا رہی ہے یہ ساہیوال نسل سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی خوبصورتی اور منفرد سٹائل کی وجہ سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے ایسے خوبصورت بیل اور ایسے منفرد سٹائل کے بیل ہر کیٹل فارم پہ تو نہیں ہوتے اس کی خوبصورتی آپ چیک کریں اس کی خوان دیکھیں اس کی جالر دیکھیں اس کے جسم پہ چمک دیکھیں ماشاءاللہ بڑائی خوبصورت اور بڑائی ناز و نکھروں والا یہ بیل ہے مسٹر لال بادشاہ کے بعد آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں جو برہمن نسل ہے اس پہ خاصی توجہ دی جارہی ہے جتنے بھی ہیوی ویٹ یا وزری بیل آپ کو دکھائے گئے وہ تقریباً برہمن نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا کراس میں برہمن ہے یہ جو آپ کو ایک جوڑا دکھایا جا رہا ہے یہ بھی گری برہمن ہے اس بیل کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہیوی ویٹ یہ بیل ہے اس کی کوہان آپ چیک کریں اپنی بڑی کوہان کی وجہ سے یہ چھوٹے بچوں اور بڑے جتنے بھی لوگ ہیں ساروں کی توجہ کا ایک مرکز بن چکا ہے یہ بیل اپنی خوبصورتی اور بڑی کوہان کی وجہ سے سہاؤں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے اور سارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے باقی بیلوں کو چھوڑ کے اس کی طرف آ رہے ہیں ابھی آپ کو ملواتے ہیں جی دوستو ابھی آپ کو ملاتے ہیں لال ڈبے بیل سے جو سرما والا کیٹل فارم کا ایک چہیتہ اور خوبصورت بیل ہے اس کی خوبصورتی اور اس کے چہیتے پان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سرما والا کیٹل فارم پہ جتنے بھی بیل ہیں سب کو اپنی اپنی جگہ پہ باندھا جاتا ہے لیکن مصر لال ڈبے کو ہمیشہ آزاد رکھا جاتا ہے جب اس کا دل کرے پانی پیئے جہاں اس کا دل کرے بیٹھے جتنے بھی وزٹرز آتے ہیں سب اس کے ساتھ سیلفیاں مناتے ہیں یہ خوبصورت جھالر والا بڑی کوہان بڑے قد و کامت والا اور اچھے جسامت والا یہ بیل وزٹرز کی توجہ کا ایک مرکز بن چکا ہے جو بھی سرما والا فارم پہ لوگ آتے ہیں اس بیل کو پیار کیے بغیر وہ واپس نہیں جاتے دوستو ابھی آپ کو ملواتے ہیں جی دوستو جب بات ہو بڑے بیلوں کی تو فائن کیٹل فارم کراچی والے پیچھے رہ جائیں یہ تو ہو جنی سکتا ابھی آپ کو ملواتے ہیں جی فائن کیٹل فارم کے لال دیسی بیل سے ماشاءاللہ بڑے قد کا مالک اس کی ہائٹ ساڑھے ساتھ فٹ بتائی جارہی اور اس کا وزن چالیس من سے زیادہ بتایا جارہا ہے جو لال دیسی ہے اس کا تعلق دیسی نسل سے ہے اور بیمن یہ کراس میں ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اچھی جال لہر بڑی کوہان بڑی قد و کامت والا یہ بیل بھی جتنے بھی وزٹرز آتے ہیں یا سیاہ آتے ہیں ان کی توجہ کا مرکز ہے سب لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنا کے جارہے ہیں اور اس کی قیمت پچاس لاکھ سے زیادہ بتائی جارہی ہے ابھی آپ کو ملاتے ہیں پنجاب کے بابا سلیم سے بابا سلیم کے پاس آپ نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کوئی ستر سے زیادہ جانور ہیں اور لاہور منڈی میں سب سے زیادہ وزنی بیل بابا سلیم کے ہوتے ہیں بابا سلیم کے سارے جانور ایک سے ایک بڑھ کے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بڑے ناز و نکھروں والے ابھی آپ کو ملواتے ہیں جی ڈان کنگ آف ایشیا سے جس کا وزن ساٹھ من یعنی چوبیس سو کیجی سے زیادہ بتایا جا رہا ہے ڈان کنگ آف ایشیا دوزار اکیس کا پنجاب کا سب سے ہیوی ویٹ بل ہوگا ابھی آپ کو آپ کا جو انتظار کی گھڑیاں ختم کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی ڈان کنگ آف ایشیا یہ آپ کی خدمت میں آزار ایجی ڈان کنگ آف ایشیا یہ بھی ولایتی نسل سے تعلق رکھتا ہے اسٹیلین فریزن ہے اس کا بابا سلیم بتا رہے ہیں کہ وزن تقریباً ساٹھ من کے لگ بگ ہے اور یہ لاہور منڈی کا اس ہیوی ویٹ بیل ہوگا ماشاءاللہ اس کو بڑے ناز و نکھروں سے پالا گیا ہے دیسی خوراک اس کو دی جاتی ہے اس کو دودھ پلائے جاتا ہے اور ساتھ میں جو چنے وغیرہ ہیں وہ بھی دی جاتے ہیں جتنا یہ کھا جائے اتنا اس کو کھلائے جاتا ہے ساتھ میں اس کو جو سرکہ وغیرہ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے گلوکوز دیا جاتا ہے اور ارکے چورکہ جو ہے وہ بھی اس کو دیا جاتا ہے بابا سلیم نے اس پہ خاص توجہ کے ساتھ اس کو پالا ہے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی فکر ہوتی ہے اور اس کی میں کیئر کرتا ہوں ابھی دوستو آپ کو ملاتے ہیں جی سبی نسل سے سبی نسل جہاں پہ بیلوں بڑے بیلوں کا ذکر ہو سبی نسل پیچھے رہ جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ جیسی کیٹل فارم والوں کا دوزر سولہ کا چیمپین سبی نسل کا ایک بیل ہے اس کی ہائٹ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جن دو بندوں نے پکڑا ہوا ہے ان سے اس کا قد کتنا زیادہ ہے اور جب اس کی ہائٹ اتنی ہے تو اس کا ویڈ کتنا ہوگا ابھی اس کی ہائٹ کا اندازہ آپ کو دوسرا بیل وہ بھی سبی نسل کا ہے اس کو اس کے ساتھ کھڑا کر کے اندازہ لگواتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہوگی پھر آپ نے خود ہی گیس کر کے ہمیں بتانا ہے کہ اس کی ہائٹ کتنے فٹ ہوگی کیونکہ باقی جو بیل ہیں اس کی ہائٹ آپ کو بتائی گئی ہے اور اس بیل کی ہائٹ آپ نے خود ہمیں بتانا ہے کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بڑا ہیوی ویٹ یہ بیل جناہ کیٹل فارم سبی نسل کا ایک بیل بن چکا ہے یہ دوزر سولہ کا ٹاپر تھا ابھی دوسرے بیل کو اس کے ساتھ لگاتے ہیں اور پھر آپ کو اس کی ہائٹ دکھاتے ہیں کہ یہ اس کی ہائٹ کتنی ہوگی یہ دیکھیں جن بندوں نے پکڑا ہوا ہے ان سے یہ کتنا انچا ہے اور دوسرے بیل سے یہ کتنا انچا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سی بی نسل کے بیل پوری دنیا میں چائنینہ نسل کے بعد سب سے ہیوی قد والے بڑے قد والے ہوتے ہیں ابھی آپ کو جو اگلے آپ بیل دکھاتے ہیں یہ مسٹر بادل ہے مسٹر بادل اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن چھوٹا بھی نہیں ہے اور یہ اپنے اگریسیف سٹائل کی وجہ سے سیاہوں کی توجہوں کا مرکز بن چکا ہے اس کو دو رسیوں سے باندھا ہوا ہے کیونکہ یہ حصہ کر جاتا ہے جو بھی ویسٹر اس کو ہاتھ لگاتے ہیں یا تھپکی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ برا مان جاتا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ اس کو دو رسیوں میں جھکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہیوی ویٹ یہ بچڑا بھی کراچی میں منڈی میں سیاہوں کی توجہ کا ایک خاص مرکز ہے دوستو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اند تک دیکھا دوستوں کے ہم بہت زیادہ شکر گزارے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیے کریں تاکہ باقی دوستوں کے ساتھ بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے اگر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی انفارمیشن ہماری ٹھیک نہ لگی ہو تو آپ کمیٹس میں ہمیں بتا بھی سکتے ہیں آپ کی جو رائے ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا دوستو ہمیں دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ نکھے پان